اس طرح پلاسٹک شاپر کے اندر بہترین کوالٹی کی مولیاں اگا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو پلاسٹک شاپر ہو وہ کم سے کم دس انچ گہرا ہو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے 50% کمپوس گوبر کی خواہ 50% عام مٹی آپ نے اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دینی ہے بیج لگانے کا طریقہ ہے کہ آپ آدھی انچ اپنا بیج مٹی کے اندر لے جائیں اور ایک بیج سے لے کے دوسرے بیج کی دریمان کم سے کم چار انچ کا فاصلہ رکھیں اگر آپ زیادہ بیج لگا دیتی ہیں تو آپ اس کے تھننگ کر دیں یعنی ایک جگہ پہ ایک بیج کو رینے دیں تاکہ موٹی ہو اور ہیلدی ہو آپ کی جو مولی ہے اس کا سائز اچھا ہو پھر اس کے بعد رکھنا اپنے اپنے کنٹینرز کے ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ سات سے آٹھ گھنٹے سورج کی روشنی ملتی رہے یہ تقریباً داس دن کے بعد اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اکیف پہ اکیف پہ کمپوز یا فٹی ریزر وغیرہ اپلائی کرتے رہے تو اس کی گروہ بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے مولیوں کا سائز اوپر کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ آپ کو بہترین سائز کی مولیاں ملتی ہیں نیچے کی طرف نہیں بھی جا سکتی تو پھر بھی ایک ہلکے سے کنٹینر کے اندرہ بہترین گروہتھ حاصل کر سکتے ہیں